موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے آج ہم سبق نمبر 47 کا آغاز کریں گے پیج نمبر 86 اور اس سبق کا عنوان ہے اقسام الماء الشہیرہ یعنی کہ پانی کی مشہور قسمیں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پانی بہت ہے اور ہر طرح کے پانی موجود ہیں ہاں اس کائنات میں یعنی مختلف شکلوں میں پانی موجود ہے ڈیفرنٹ فارمز میں یہ پانی موجود ہے ہمارے سامنے تو پانی کی جو مشہور شکلیں ہیں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آج بیان کی جائیں گی چیزیں کہ وہ کیا کیا جگہیں ہیں جہاں پانی موجود ہوتا ہے ان کو ہم عربی میں اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور اس سے لگی ہوئی جو جگہیں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج ہم یہاں پر کور کریں گے انٹیسٹنگ لیسن ہے یہ اقسام المائش شہیرہ یعنی کہ تری کے مشہور حصے تری یعنی کہ جہاں پر پانی ہو وارٹر وارٹر کے مشہور حصے یعنی پانی کے یا تری کے مشہور حصے یہ جو پلینٹ ہے ہماری جو ارتھ ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک تو وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں خشکی یابس یعنی کہ لینڈ ڈرائی لینڈ جو ہے اور ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وارٹر جس میں پانی ہے پیچھے آپ نے دیکھا پانی کی جو پانچ قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم جو المحیط ہے المحیط جو ہے اس کو ہم نے کور کیا المحیط جسے کہتے ہیں اوشن یعنی کہ جو بڑے جو باڈیز ہوتے ہیں جن کو عربی میں کہا جاتا المحیط اس کی پانچ قسمیں دیکھیں یعنی پانچ بڑے بڑے سمندر جو ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تو اقسام المیاہ الخمسہ کمامرہ محیط یہ پانی کے پانچ حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسا کی گزر چکا یعنی پچھلے سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ پانی کے پانچ مشہور حصے ہوتے ہیں پانچ ڈیویجنز ہیں اس کے اور اس کو کچھ ڈیٹیل سے بتایا انہوں نے اور جو سب سے مینڈ ڈیویجن ہے پانی کا اوشن اس کو انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں ہوا احد اقسام المیاہ الخمسہ کمامرہ ان محیط یا اوشن is one of the پائیو واتر بوڈیز as already mentioned یہ اقسام قسم کی جمعہ قسم مطلب ترہ یعنی پانچ ترہ کے پانی یعنی پانچ بوڈیز ہیں پانچ حصے ہیں پانی کے تو محیط کو بتایا انہوں نے کہ محیط پانچ قسموں کے جو پانی ہوتے ہیں اس میں سے ایک ہے اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ پانچ قسم کون سے ہیں پانی کے محیط کو تو انہوں نے بتا دیا اور باقی مجمل رکھا انہوں نے کی پانچ قسمیں ہیں پانی کی اور پانچ قسمیں کیا ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اوشن ایک ہوتا ہے سی اوشن وارٹر ایک ہوتا ہے سی وارٹر اور ایک ہوتا ہے لیک وارٹر جھیل کا پانی اور ایک ہوتا ہے ندی اور نالوں کا پانی ریورس انڈ سٹریمز جو ہوتی ہیں اور ایک پانچواں جو ہے جناب وہ ہے گلیشیرز برفانی تودے جو ہوتے ہیں برف جم جاتی ہے اسی برف سے پانی نکلتا ہے یہ منظر آپ کو آرکٹک اوشن کے پاس اور اسی طریقے سے انٹارکٹکا وغیرہ میں اور دوسرے بہت سے چھنڈے علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پانچ قسمیں ہیں دا اوشنز دا سیز دا لیکس دریورز این سٹریمز اینڈا گلیشیرز یہی پانچ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے ہمیں پانی ملتا ہے یہ ہے دیز آر دی فائی وارڈر باڈیز اور ان میں سے جو المحیط ہے اس کو آپ نے دیکھا آگے دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں البحر دسی سمندر اردو میں تو محیط کو بھی سمندر ہم بول دیتے ہیں اور بحر کو بھی سمندر بول دیتے ہیں لیکن محیط جو ہوتا ہے بہت بڑے ایریے کو کور کیا ہوئی ہوتا ہے جو ہم نے پانچ دیکھے ہیں نا پیچھے وہی صرف محیط کہلاتے ہیں باقی سارے کے سارے چھوٹے سمندر ہیں البحر هو جزء عظیم من الماء الملح مثل البحر الاحمر بحر یا سمندر کھارے پانی کے ایک بڑے حصے کو کہتے ہیں جزء عظیم کے معنی ہوتے ہیں بڑا حصہ اور الماء المالح کے معنی ہوتے ہیں کھارا پانی اور سمندر کھارے پانی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے یا ایک بڑے حصے کو کہتے ہیں جیسے بحر احمر مثل البحر الاحمر جیسے بحر احمر یہ چھوٹے چھوٹے سمندر ہوتے ہیں بحر مرمرا ہے بلیک سی ہے اسی طریقے سے ڈیڈ سی ہے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سیز ایسے ہیں بحار ہیں ساہل کسے کہتے ہیں ساہل دیکھئے ساہل جو ہوتا ہے سمندر کو جو گھیرے رہتا ہے کنارے جو ساہل ہوتا ہے جہاں پر لوگ کھڑے ہو کر دیدار کرتے ہیں سمندر کا ساہل سمندر یعنی سمندر سے لگا ہوا جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے جو ایریا گھیرے ہوئیے ہوتا ہے سمندر کو اسی ایریا کو بولتے ہیں ساحل الساحل ہوا الارض التي تحف البحرہ ساحل اس زمین کو کہتے ہیں وہ علاقہ ہے جو سمندر کو گھیرے ہوئے ہو حفہ یحفو کے معنی ہوتے ہیں گھیرنا التي تحف البحرہ جو سمندر کو گھیرے ہوئے ہو مثل ساحل جدہ بلبحر الأحمر جیسے بحر احمر کا ساحل جدہ یعنی بحر احمر جو ریڈ سی ہے ریڈ سی کا ایک کنارہ جدہ میں ہے تو وہ زمین جو بالکل سمندر سے لگی ہوئی ہے اسی زمین کو کیا کہیں گے ساحل کہیں گے اب اس کا ساحل ایک جگہ نہیں ہوگا بے شمار جگہوں پر ہوگا الساحل ہوا الارض اللہ تحف البحر مثل ساحل جدہ بالبحر الاحمر ساحل اس زمین کو کہتے ہیں جو سمندر کو گھیرے ہوئے ہو جو سمندر کا یہ ہاتھا کیے ہوئے ہو جیسے بحر احمر کا جدہ والا ساحل وساحل ممبئی بالبحر الہندی اور بحر ہند یا ہند ساگر یا بحر ہند کا ممبئی والا ساحل یا بحر ہند کا ممبئی کا ساحل آپ نے سمجھ لیا اسے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں پکنک منانے کے لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں اور منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں سمندر کا خاص طور پر اثر اور مغرب کے بیچ میں بمبئی کے آس پاس بمبئی میں جو ساحل ہے باندرہ وغیرہ کا جو ایریا ہے وہاں پر بہت زیادہ لوگ دیکھنے کے لیاتے ہیں کیونکہ جب چاند نکلنے کا اپنا پلان بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا عجیب نظام بنایا ہوا ہے چاند جو ہوتا ہے سمندر کے پانی کو کھیچتا ہے سمندر کا پانی بالکل ٹھپ رہے گا دن میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ اس کے اندر لہریں نہیں پیدا ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی چاند نکلنے کا وقت ہونا شروع ہوتا ہے تو سمندر اتنی تیزی سے پانی کو کھیچتا ہے اتنا تلاتم ہوتا ہے اس قدر شدت سے لہریں موجیں اٹھتی ہیں وہ دیکھنے کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے خاص طور پر ممبئی میں جو ہے جو ساحل ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ یہ حال ہے جہاں جہاں ساحل دنیا میں موجود ہے لوگ وہاں پر ٹریپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ساحل یہ ہم کہہ سکتے ہیں the cost cost c o a s t the cost is the land which surrounds the sea such as the cost of جدہ in the red sea and the cost of ممبئی in the indian sea آگے دیکھیں جناب آگے ایک لبش ہے المنارو اول فنارو المنارو یا اول فنارو یہ کیا چیز ہے المنارو اول فنارو دراصل یہ ایک اونچی امارت ہے ہوا بناء مرتفع جدہ یہ ایک بہت اونچی امارت ہوتی ہے یقامو على سخرة فی البحری جو کی سمندر میں او عند مدخل احد الممانی یا کسی بندرگاہ کے راستے میں بنائی جاتی ہے اس کو غور سے دیکھیں المنارو اول فنارو منار یا فنار تو کہنے کی منار یا فنار ہوا بناء مرتفع جدہ یہ ایک بہت اونچی بلڈنگ ہوتی ہے یقامو على سخرة فی البحری جو کی سمندر میں کسی پہاڑی پر کسی چٹان پر او عند مدخل احد الممانی یا کسی بندرگاہ کے انٹری پوائنٹ پر یعنی کی راستے میں بنائی جاتی ہے وفی القسم العلوگی منہم مصباح عظیم اور اس کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا سا لیمپ لگا دیا جاتا ہے بڑا سا لیمپ ہوتا ہے بڑا بلب ہوتا ہے وفی القسم العلوگی منہم اور اس کے اوپر والے حصے میں یعنی ٹاپ والے سیکشن میں مصباح عظیم ایک بڑا لیمپ ہوتا ہے بڑا بلب ہوتا ہے اصل میں وہ ایک علامت ہوتی ہے اور وہ گھومتی رہتی ہے اب تو مجھے لگتا ہے کہ اور بھی سارے نظر آتے ہیں یہ ایک ہی نظر نہیں آتا ہے منار یا فنار جو ہوتا ہے ایک ہی نظر نہیں آتا ہے بلکہ کئی سارے نظر آتے ہیں میں نے بھی چند سال پہلے کہیں کسی سمندر کے پاس جہاز اتر رہا تھا تو میں نے دیکھا غور سے کئی سارے یہ تھے چونکہ اب لائٹنگ کا سسٹم بھی بہت ایزی ہو گیا ہے کسی بھی چیز کو روشنی دینا کہیں بھی الیکٹرک سسٹم پہنچانا بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کے زمانے میں بڑی مشکلات ہوتی تھیں چھوڑی چھوڑی چیزوں کے لیے اور اس کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا سا لیمپ یا بڑا سا بلب ہوتا ہے متحرک جو کی موبائل ہوتا ہے متحرک کے معنی ہوتے ہیں موبائل ہوتا ہے یعنی کی ہلتا رہتا ہے وہ روشنی گھومتی رہتی ہے روشنی چلتی رہتی ہے یعنی موبائل لائٹ ہوتی ہو اس کی روشنی سے رات میں کشتیاں رہنمائی حاصل کرتی ہیں راستوں کا پتہ لگاتی ہیں یعنی ان کو ایک اندادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھئے فلا جگہ کوئی روک ہے وہاں چٹان ہے وہاں انشان ہو سکتے ہیں کبھی کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو ان کو اندادہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں ہم پہنچ سکتے ہیں یہاں سے مدد مل سکتی ہے یہاں جو ہے فلا علامت ہے اس علامت سے جو ہے ہم آسانی سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آس پاس کوئی آبادی ہے یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت فائدے ہوتے ہیں ایک تو ان کے لئے لینڈ مارک کا کام کرتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے امرجنسی میں کوئی ہیلپ ہو تو وہ بھی مل جاتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وَفِ الْقِسْمِ الْعَلَوِيِّ مِنْهُمِ اسْبَاحٌ عَظِيمٌ اور اس کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا سا بلب ہوتا ہے جو کی ہلتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور اس کی روشنی سے رات میں کشتیاں رہنمائی حاصل کرتی ہیں مثل مناری طور جیسے کی طور کا منار ہے منار جو ہم کہہ سکتے ہیں لائٹ ہاؤس کو بھی such as the طور لائٹ ہاؤس یا منارت کہہ لیجئے منارت ٹائپ ہوتا ہے وہ منارہ ایک بنا دیتے ہیں طور کے پاس بھی اس طریقے کا کیا ہے منار ہے اور وہ جو ہے ایک سمندر ہے اس کے آس پاس روشنی حاصل کرنے کے لئے اس کو لگایا گیا ہے انگلیش میں دیکھئے منارہ این فنار اور منارت اور لائٹ ہاؤس is a very high building which is established on a rock in the sea or around the entry point of a port وَفِي الْقِسْمِ الْعَلَوِي مِنْهُمِ اسْبَاحٌ عَظِيمٌ مُتحرِّق and there is a mobile big bulb in the top section of it تَحْتَ دِی بِنُورِ السُفْنُ فِي اللَّيْلِ مثلہ مناری الطور and the boats move or seek guidance and the boats seek guidance at night through it like the lighthouse of طور like the lighthouse at the طور or like the منارت at the طور آگے دیکھئے منار اور فنار کو بتایا انہوں نے الخلیج خلیج دیکھئے کسے کہتے ہیں خلیج دراصل میں کیا ہوتا ہے سمندر ہی کہ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں سمندر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے یعنی سمندر ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور خلیج سمندر کا وہ بڑا حصہ ہوتا ہے جو خشکی کے اندر ہوتا ہے جیسے خلیج عدن بہت مشہور ہے خلیج عدن اور خلیج سمندر کا وہ بڑا حصہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر ہوتا ہے جیسے خلیج عدن خلیج بولتے ہیں the gulf the gulf کو and the gulf is a large section of the sea or a large part of the sea which exists in the earth جو زمین میں ہوتا ہے مثل خلیج عدن such as or like the gulf of ایرن بہت مشہور جگہ ہے خلیج عدن یہ ہوا البوغاز البوغاز دیکھی کسے کہتے ہیں البوغاز اس کو بولتے ہیں آبنائے کو البوغاز آبنائے انگلیش میں اس کو بولتے ہیں inlet اور آگے یہاں پر ایک لفظ جنہوں نے بتا دیا ہے المضیق المضیق کو انگلیش بولتے ہیں strat s t r a i t البوغاز و اول مضیق یعنی بوغاز مضیق یا آبنائے آبنائے جس کو اردو میں کہتے ہیں یہ پانی کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا بہتی تنگ بہتی نیرو ایریا ہوتا ہے پانی کا نیرو باڈی ہوتی ہے پانی کی محصورن بین بررینی جو کی خشکی کے دو حصوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے محصور کے معنی ہوتے ہیں گھرا ہوا سراؤنڈل بین بررینی دو خشکیوں کے بیچ میں جو کی دو خشکیوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوتا ہے بوغاز یا مضیق یہ پانی کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے جو دو خشکیوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے وَيُوْسِلُ بَحْرِينِ عَلَى عَكْسِ الْبَرْزَخِ برزخ کے برعکس کیونکہ وہ خشکی کا تنگ حصہ ہے جو تو سمندروں میں گھرا ہوا ہو اصل میں ایک جگہ ہوتی ہے برزخ برزخ تو ایک عالم برزخ ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے اس سے ہٹ کر ایک اور چیز ہوتی ہے برزخ برزخ وہ کیا ہے برزخ جو ہوتا ہے وہ دو سمندروں کے بیچ میں پایا جاتا ہے برزخ دو سمندروں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور بوغاز اور مضیق جو ہوتا ہے یہ دو خشکی کے ایرئے میں گھرا ہوا ہوتا ہے دیکھئے البوغاز اول مضیق بوغاز یا مضیق یعنی کہ آب نائے وَجُزْعُن زِيِّقٌ مِّنَ الْمَائِ یہ پانی کا ایک تنگ حصہ ہوتا ہے یعنی طریقہ مَحَصُورُن بَيْنَ بَرْرَئِنِ جو کی دو خشکی کے حصوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے بررن کے معنی ہوتا ہے خشکی لینڈ ایریا جہاں پر پانی نہ ہو وَاٹر ایریا نہ ہو تو ایک ہے بر اور ایک ہے بحر برر و بحر بولتے ہیں اردو والے بہت زیادہ برر و بحر کا مطلب ہوتا ہے خشکی اور طریق آپ کو معلوم ہے جناب کی دنیا میں زیادہ تر کیا ہے پانی ہی ہے بہت زیادہ پانی ہے انتیس پرسنٹ میں صرف خشکی ہے اور باقی پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہے اور انسان اس انتیس پرسنٹ میں جہاں پر خشکی موجود ہے بہت مختصر جگہ پہ رہتا ہے انتیس پرسنٹ جو اب آپ ہمارے پر سامنے بچا اس میں تھوڑی ہی دور پہ انسان رہتا ہے وَيُوْسِلُ بَحَرَيْنِ عَلَى عَكْسِ الْبَرْزَخِ اور یہ دو سمندروں کو ملا دیتا ہے برخلاف برزخ کے یعنی برزخ کے بالکل الٹا کیونکہ وہ خشکی کا تنگ حصہ ہے فَهُوَ جُزْعُنْ زَيِّقُمْ مِنَ الْأَرْضِ کیونکہ وہ خشکی کا تنگ حصہ ہے محصورن بین بحرینی جو کی دو سمندروں کے بیچ میں گرا ہوا ہوتا ہے یعنی کی بوغاز جو ہوتا ہے وہ فانی کا تنگ حصہ ہوتا ہے اور خشکی سے گرا ہوا ہوتا ہے اور برزخ جو ہوتا ہے وہ زمین میں ہوتا ہے یعنی کی خشک حصے میں ہوتا ہے وہ خشکی میں ہوتا ہے لیکن اس کے دونوں طرف جو ہے کیا ہوتا ہے بحر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انٹسٹنگ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دونوں طرف سے پانی ہے لیکن بیچ میں کچھ حصہ ایسا ہے جو خشکی کا ہے بر ہے وَيُوسِلُ أَرْضَيْنِ اور یہ خشکی کے دو حصوں کو ملاتا ہے دیکھ یہ البوغاز وَبِالْمَزِيق the inlet or the straight is a narrow part of water a narrow body of water محصور بَيْنَ بَرْرَيْنِ which is confined which is surrounded which is surrounded by two land areas وَيُوسِلُ بَحْرَيْنِ عَلَى عَكْسِ الْبَرْزَخِ and it connects two seas contrary to البَرْزَخ فَهُوَ جُزْءٌ صَيِّقٌ مِّنَ الْعَرَضِ which is a narrow part of land محصور بَيْنَ بَحْرَيْنِ and surrounded by two seas وَيُوسِلُ أَرْضَيْنِ and it connects two lands and it connects two lands یہ ہو گیا یہ محصور جو لبز حصرہ یحصرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کیس کو گھیر لینا محصور ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چیز گھیر لی گئی ہو جو چیز گھری ہوئی ہو الْقَنَاتُ وَبِالْتُرْعَةُ اب آئیے قَنَاتُ اور تُرْعَةُ کی طرف قَنَات یا تُرْعَةُ بولتے ہیں نہر کو نہر جو ہوتی ہے یہ انسان خود بناتا ہے اندرہ گاندھی کے زمانے میں بہت سارے نہر کے پروجیکٹس ہندوستان میں لانچ کیے گئے تھے اور اپرو کیے گئے تھے اس کی پارلیمنٹ نے انپلیمنٹ کیا گیا بہت ساری نہریں بنائی گئیں پوری ہندوستان میں بہت ساری نہریں بنائی گئیں کسانوں کی کھیتیاں اس میں بہت ساری گئیں ان نہروں کے فائدے بھی ہیں بہت اور کچھ نخصانات بھی ہیں فائدے بھی بہت زیادہ ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اکثر علاقوں میں ہندوستان میں اکثر علاقوں میں یہ نہریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں الْقَنَاتُ وَبِالْتُرْعَةُ نَحر یہ نہر کا پانی وہ بنائی ہوئی نہر ہے وہ مسنوعی نہر ہے جس کو انسان آب پاشی اور جہاز رانی کے لیے کھوٹا ہے جیسے نہر سویس کیا مجرہ سنائی مجرہ بولتے ہیں پانی کے بہنے کی جگہ یعنی کی نہر کیا مجرہ سنائی یہ ایک مسنوعی نہر ہوتی ہے للمائی پانی کے لیے یہ پانی کی ایک مسنوعی نہر ہوتی ہے یعنی آرٹیفیشل یہ ریور ہوتی ہے آرٹیفیشل کھنال جو ہے سٹریم بناتے ہیں للمائی پانی کے لیے حفرہ الانسان جسے انسان کھوٹا ہے لرائی آپ پاشی کے لیے جسے انسان کھوٹا ہے آپ پاشی کے لیے یعنی ایرگیشن کے پرپس سے اولی الملاحہتی یا نیوگیشن کے لیے یعنی کشتی وغیرہ اس میں چلانے کے لیے مثل قناتی سویس جیسے کہ نہر سویس بہت مشہور ہے نہر سویس بہت زیادہ نہر سویس جو ہے یہ آرٹیفیشل جو نہریں ہوتی ہیں آرٹیفیشل وارٹر چینلز ہوتے ہیں جو ان میں بہت زیادہ مشہور ہے ایک بار اور دیکھئے تو القنات یا ترعا کا ترجمہ کنال کرے سویس کنال آگے دیکھئے البحیرہ البحیرہ بولتے ہیں اردو میں جھیل کو البحیرہ ہی جزء من المائی تحیط بھی الارض بن کلی جہا تیا بحیرہ یا جھیل اطلاع وغیرہ جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں بحیرہ جھیل پانی کا وہ حصہ ہے جس کے چاروں طرف خشکی ہو جھیل پانی کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے چاروں طرف خشکی موجود ہو آگے آئیے الشلال شلال کسے بولتے ہیں آبشار کو بولتے ہیں آبشار یہ سمجھائیں گے آپ کو اردو میں شلال بولتے ہیں آبشار کو انگلیش میں بولتے ہیں شلال کو وارٹر فال اششلال ہوا المکان اللذی یسقط فیہماء النہر ممکان عال الى مکان منخفص فی مجراہ آبشار کا جو منظر ہوتا ہے اس قدر دلکش ہوتا ہے بے پناہ خوبصورت ہوتا ہے کشمیر کے علاقے میں اور اس طرح سے کچھ ہندوستان کے ایسے خاص علاقے ہیں وہاں پر آبشار کا جو منظر ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے آبشار میں کیا ہوتا ہے ہوا المکان اللذی یسقط فیہماء النہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر نہر کا پانی گرتا ہے وہ جگہ جس میں یا جہاں پر نہر کا پانی گرتا ہے کہاں سے ممکان عال اونچائی سے یعنی اونچی جگہ سے گرتا ہے اوپر سے گرتا ہے کہاں گرتا ہے الى مکان منخفص فی مجراہ یعنی نیچے نہر کے دھارے میں گرتا ہے الى مکان منخفص نیچے گرتا ہے نیچی جگہ پہ گرتا ہے اور آبشار اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نہر کا پانی نیچے گرتا ہے نیچی جگہ پر گرتا ہے اونچی جگہ سے دھارے میں اس کے بعد آپ کے سامنے ہیں ممبع النہر نہر کا چشمہ ممبع النہر بولتے ہیں نہر کے چشمے کو نہر کا چشمہ کیا چیز ہے نہر کا چشمہ دراصل ہے وہ جگہ جہاں سے نہر کا پانی نکلتا ہے یعنی سورس سورس آب دریور ممبع النہر کام ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں سورس آب دریور تو ممبع النہر ہوا المکان اللذی یخرج منہما النہر ممبع النہر اور the سورس آب دریور is the place from where the river water comes out جہاں سے ندی کا پانی نکلتا ہے نہر کا چشمہ وہ جگہ ہے جہاں سے نہر کا پانی نکلتا ہے نہروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک خاص جگہ سے نکل کر آتا ہے تو وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے اس کا خروج ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اسے بولتے ہیں ممبع النہر ہم کہہ سکتے ہیں سورس آب دریور اس کے بعد ہمارے سامنے ایک لفظ ہے مصبب النہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہر سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی جا کہاں رہا ہے بھئی دیکھیں یہاں پانی بہتا ہوا ایک سائیڈ میں جا رہا ہے لیکنinsula کہیں نہ کہیں تو جا کے گر رہا ہوگا وہ پانی تو جہاں جا کے وہ پانی گر رہا ہے اس کو بولتے ہیں مصبب النہر وہی ہوتا ہے مصبب النہر اور یہ بہت اہم جگہ ہوتی ہے جہاں پر نہر جا کر اپنے پانی کو اڑیلتی ہے اسی کو بولتے ہیں مصبب النہر ماؤت کہہ سکتے ہیں ہم یہ ماؤت ہوتا ہے مصبب النہر ہم اس کو اس طرح سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک ورڈ آتا ہے انگلیش میں ایشری ایشری اور ایشٹوری دو پرننسیشن اس کے ہیں ایشری وہ جگہ ہے جہاں پر نہر کا پانی جا کر ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر وہ کسی سمندر میں یا کسی جھیل میں گراتا ہے پانی کو نہر جو کسی سمندر یا کسی بڑی جھیل میں پانی کو گرائے تو وہ جہاں پر گراتا ہے پانی کو وہی بولتے ہیں مصب النہر مصب سبب یا سببو کے معنی ہوتے ہیں اڑیل دینا اور مصب یہ اس میں ظرف ہے یعنی اڑیلنے کی جگہ ایشری جس کو بولتے ہیں the mouth of the river عموماً کیا ہوتا ہے یہ جو نہریں ہوتی ہیں اپنا پانی کسی سمندر میں گراتی ہیں لے جا کر کیونکہ سمندر بڑا ہوتا ہے وہی برداشت کر سکتا ہے اتنا پانی سب مصب النہری the یشری or the mouth of the river is the place where the river water ends and pours in a sea or a lake آگے دیکھئے الظفت و الشاطی زفا یا شاطی کسی کہتے ہیں دیکھیں بحر جو ہوتا ہے اس کے کنارے کے لیے ہم ساحل استعمال کرتے ہیں لیکن نہر کے کنارے کے لیے ہم ساحل استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے عربی میں زفتن یا شاطی ان کا استعمال کرتے ہیں یعنی کنارہ نہر کا کنارہ یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں اور کسی چھوٹے وارڈر باڈی کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو ہم زفا بولتے ہیں یا شاطی ان بولتے ہیں آپ نے انگریزی کا ایک لفظ سنا ہوگا بار بار جس کو ہم کہتے ہیں سمندر کے لیے عموان شور استعمال کرتے ہیں اور جو دریہ وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے ہم بینک استعمال کرتے ہیں یہ ہم بینک کر لیتے ہیں یہ نہر کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ ہوتا ہے یہ جانبی جو ہے جانبین تھا تثنیہ سے نون کو گرا دیا گیا مجرن نہر جو ہوتا ہے نہر کے دوڑنے کی جگہ یعنی کی ریور کا جو بیڈ ہوتا ہے دریہ جو ہوتی اس کا بیڈ ہوتا ہے اس کا بیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ چلتی ہے ریور بیڈ تو زفا یا شاطی یعنی کی کنارہ یعنی کی بینک بینک جو ہوتا ہے وہ نہر کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ ہوتا ہے ان نہر کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے جو اس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارے کو کہتے ہیں اور جب انسان مصب کی طرف رخ کر کے جائے گا مصب کی طرف یعنی جہاں جس طرف دھارا جاتا ہے پانی کا وہ بولا جاتا ہے مصب کا ایریا کیونکہ اسی طرف پانی جا کر گرائے گا سمندر میں یا بڑی جھیل میں پانی گرائے گی اپنا تو کہہ رہے کہ جب انسان مصب کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تو دائیں جو ساحل ہوتا ہے جو دائیں کنارہ ہوگا اس کا یعنی کہ دریہ کا وہ اس کے رائٹ سائیڈ میں ہوگا والایسر علا یہ ساری ہی اور جو بائیں ہوگا وہ اس کے بائیں سائیڈ میں ہوگا ایک بار اس کا اردو جلدی سے دیکھ لیجئے کنارہ ازفت و وشاتے کنارہ یہ نہر کے بہنے کی جگہ کے دونوں سائیڈ میں سے ایک سائیڈ کو کہتے ہیں یا دونوں کناروں میں سے ایک کنارے کو کہتے ہیں فمتا اتجھل انسان للمصبی کان الشاطئ الایمن علا یمینہی والایسر علا یہ ساری ہی تو جب انسان نہر کے منتحہ کی طرف یا نہر کے ختم ہونے کی جگہ کی طرف رخ کرے گا یا جائے گا یا اس کی طرف چہرہ کرے گا تو داہنہ کنارہ داہنی جانب ہوگا اور بائیں کنارہ بائیں جانب ہوگا so the bank is one of the two sides of the bed of the river or river bed and if a man faces اتجھا faces the mouth of the river the right bank will be on the right side and the left bank will be on the left side ظاہر ہے اس کے دو ہی تو کنارے ہوتے ہیں ریور جو ہوگی ایک اس طرف ہوگا ایک اس طرف ہوگا تو جب ہم بڑھیں گے مصب کی طرف جائیں گے اپنا رخ کریں گے تو وہ جو پہلا والا دائیں کی طرف ہوگا وہ دائیں والا کہلائے گا ادھر والا بائیں والا کہلائے گا اوز النہری بیزن یعنی کی حوز نہر کا نشیبی علاقہ نہر کا نشیبی علاقہ یعنی جو نشیب میں ہوتا ہے یعنی نیچائی کی طرف ہوتا ہے نہر جو ہوتی ہے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر طرف پانی ہو نہر کے کچھ نشیبی حصے بھی ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ نہر میں کم پانی ہے تو انسان نہر کے اندر بھی چلا جاتا ہے نہر کے اندر بھی جاتا ہے نہر کا نشیبی حصہ وہ اس پوری زمین کو کہا جاتا ہے جس میں نہر چلتی ہے یعنی نہر کا پانی جو ہوتا ہے وہ جتنے ایریا میں بہتا ہے نہر کا پانی جتنے ایریا میں بہتا ہے اس پورے ایریا کو کہا جاتا ہے حوز وہ گویا کہ حوز ہے مان لیجے یہ نہر جو ہے دس میٹر جو ہے چوڑی ہے اندر سے تو وہ دس میٹر جو اس کا ایریا ہے وہی اس کا حوز ہے اور اس کے کنارے کے جو ایریا ہے وہ بینک ہے یعنی کہ زفا اور شاتی ہے جو اونچائی پر ہے حوز النہر ہوا جمع الاراض اللتی یجری فیہ النہر وفروع اللتی تنحدروا الیہم یاہو یعنی نہر کا نشیبی حصہ یعنی اندر والا حصہ ایک باہر والا حصہ ہوتا ہے ایک اندر والا حصہ وہ اور زمین کا وہ تمام حصہ ہوتا ہے جس میں نہر چلتی ہے اور اس کی تمام شاخیں چلتی ہیں نہر چلتی ہے اور نہر کی شاخیں چلتی ہیں اور اس کی شاخوں کے پانی اس میں گرتے ہیں وفروعہ اللتی تنحدروا الیہم یاہو اور اس کی شاخوں کے پانی اس میں گرتے ہیں اور نہر کا نشیبی حصہ وہ تمام زمین کا حصہ ہوتا ہے جس میں نہر بہتی ہے اور اس کی شاخوں کے پانی اس میں گرتے ہیں اور بیسن آب ریور اور بیسن آب ریور بیسن through which the river flows and its basin to which its waters come or descent الجدول والنہیر الجدول والنہیر یعنی جدول جو بولتے ہیں سٹریم یعنی چھوٹے چھوٹی نہر کو بولتے ہیں نہرون کی تصغیر کر دی ہیں انہیر بنا دیا الجدول والنہیر یعنی چھوٹی نہر گول چھوٹی نہر وہ چھوٹی نہر ہوتی ہے جو دوسری نہر میں گرے ایک چھوٹی نہر ہوتی ہے جو دوسری نہر میں گرتی ہے یعنی چھوٹی نہر ہوتی ہے اس کا پانی ایک دوسری نہر میں جا کے گرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں جدول سٹریم بولتے ہیں اور نہیر بولتے ہیں یعنی نہرون کی تصغیر ہے یعنی چھوٹی سی نہر الجدول والنہیر the small stream or river ہوا نہرون سٹریم یسب فی غیر ہی تو آپ نے مختلف الفاظ دیکھے اوشن دیکھا آپ نے کسے کہتے ہیں سی دیکھا آپ نے کسے کہتے ہیں سی شور دیکھا آپ نے کسے کہتے ہیں لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے سمندر میں ایک علامت کے طور پر لینڈ مارک کے طور پر جو لوگ بنا دیتے ہیں منار یا فنار اس کو بھی آپ نے دیکھا خلیش کو دیکھا آپ نے گلف کسے کہتے ہیں انلیٹ آپ نے دیکھا کسے کہتے ہیں اسٹریٹ دیکھا آپ نے کسے کہتے ہیں اور اسی طریقے سے جناب آپ نے دیکھا نہر کسے کہتے ہیں ریور کیا چیز ہے اسٹریم کیا چیز ہے لیک کیا چیز ہے واتر فال کیا چیز ہے اور اشوری کیا چیز ہے اسی طریقے سے بینک آب دی ریور کیا چیز ہے بیسن آب دی ریور کیا ہے اسمال ریور کیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایسے ہیں جو وارٹر باڈیز ہیں دیز آر دی وارٹر باڈیز یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے عام طور پر تو الحمدللہ آج ہم نے بہت ہی اہم سبق کور کیا تمرین میں ہے کوشنز بنائیں اور ان کے جواب دیں یعنی خود اپنی طرف سے کچھ کوشنز بنائیں اور ان کے اپنی طرف سے ہی خود آپ کو جوابات دینے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے جو ہماری پلینٹ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ دو میجر پارٹس میں ڈیوائٹ کی ہوئی ہے ایک ہے لینڈ اور ایک ہے وارٹر اور موسٹلی جو اس پلینٹ پہ جو چیزیں ہیں وہ وارٹر ہیں اور وارٹر کتنے حصے میں سیونٹی ون پرسنٹ جو ایریا ہے اس زمین کا اس ارث کا سیونٹی ون پرسنٹ میں جو ہے صرف پانی ہے بہت بڑا ایریا جو ہے ہمارا وہ پانی سے گھرا ہوا ہے صرف پیسیفک اوشن جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں بحر القاہل پیسیفک اوشن یا المحیط العظم جسے کہا جاتا ہے وہی اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر ڈال دی جائے تو اکیلے نگل جائے گی وہ سمندر یعنی جتنے انسان دنیا میں رہتے ہیں جتنے جنگل پہاڑ ہیں سب کے سب جا کر ڈال دیے جائیں بحر القاہل میں یعنی کی پیسیفک اوشن میں سب کے سب گم ہو جائیں گے سمندر سب کو نکل جائے گی پتہ ہی نہیں چلے کہ کون کہا گیا اتنا بڑا سمندر اللہ تعالی نے بنایا وہ صرف ایک سمندر کا یہ حال ہے تو پانی ہے اور خشکی ہے خشکی میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جنگلات ہوتے ہیں اور پہاڑ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار متعدد چیزیں جو انہوں نے کتاب میں گنائی ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے انسان کے لئے جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر کون سی لائف رہتی ہے کس طرح کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں کون سی چیزیں خشکی میں رہتی ہیں کون سی چیزیں تری میں رہتی ہیں یہ تمام چیزیں دراصل انسان کے فائدے کے لئے بنائی تھی ہیں ایک بڑے مولانا تھے دیوبند کے مولانا قاری محمد طیب صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے تھے کہ دنیا میں ایک پرسنٹیج کتنا ہے پانی کا یعنی اس پلینٹ پر پانی کا جو پرسنٹیج ہے وہ سیونٹی ون پرسنٹ ہے یعنی اہتر فیصد پانی ہے کہتے تھے کہ انسان بھی ایسے بنایا ہوا ہے انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر بھی پانی جو ہوتا ہے وہ سیونٹی ون پرسنٹ کے برابر ہوتا ہے سیونٹی ون پرسنٹ ہی ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے سائنس پڑھا ہے کیا ایسا ہے وہ کہتے تھے human body جو ہے اس میں پانی کتنا ہوتا ہے وہ بتاتے تھے کہ جو جو چیزیں اس کائنات میں ہیں جیسے پہاڑ ہے تو کہتے تھے پہاڑ جتنے ہیں اسی حساب سے انسان کے جس میں ہڈیاں بھی ہیں بڑی دلسس بات وہ کرتے تھے تو کتنا جو ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو کہ کتنا جو انسان کے اندر پانی ہوتا ہے بوڈی میں تو سیونٹی فائیو پرسنٹ اگر پانی ہے تو بات صحیح ہے سیونٹی ون پرسنٹ تو یہ خود لوگ سائنس نہ بتاتے ہیں سیونٹی ون پرسنٹ جو ہے پانی ہے دنیا میں سیونٹی فائیو پرسنٹ ہی انسان کی بوڈی میں پانی ہے نہیں میں نے ابھی دیکھا ابھی میں نے گوگل کیا ہے گوگل میں سکسٹی پرسنٹ دکھا رہا ہے نمرا لیکن یہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ یہ ویری کر سکتا ہے مطلب یہ بہت ہی اپروکسیمیٹ ہے یعنی آسپاس ہے ایچھا نہیں کہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے ساٹھ بھی کسی کے اندر ہوسکتا ہے کسی کے اندر ستر ہو سکتا ہے بلکل 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 تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے یعنی کہ ستر پرسنٹ کے ایراؤنڈ ہے اور وہی اتنا ہی پانی دنیا میں ہے اور ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر بھی اتنا ہی ہوتا ہے ہیومن باڈی میں بھی اتنا ہی پانی ہوتا ہے وہ بھی ایک اور تلچس بات کرتے تھے مولانا قاری محمد طیب صاحب بڑے انٹلیجنڈ انسان تھے عجیب پرسم کی چیزیں ان کے پاس پتہ نہیں کہاں سے وحبی چیزیں ان کے پاس آتی تھی کہہ دے دنیا میں جتنے پہاڑ اور لکڑی وغیرہ ہیں نباتات جمادات جو ہیں اسی حساب سے جتنا پرسنٹیج ان کی ہے اتنے پرسنٹیج انسان کے جس میں ہڈیاں ہیں ہڈیاں تو دیکھنے میں بہت لگتی ہیں لیکن اتنا نہیں ہوتی ہیں اوپر سے کھال ہے گوشت ہے نسے ہیں اور اس کے بعد جو کیا کہتے ہیں ہڈی ہے پھر ہڈی اندر سے کھوکلی ہوتی ہے نا پوری ہڈی نہیں ہوتی ہے تو انسان کی جو بوڈی ہے پورا اس کا پرسنٹیج اگر نکالا جائے تو کہتے تھے یہ پہاڑ وغیرہ اور سخت جو سالڈ راکس ہیں دنیا کے اندر اس پلینٹ پر ان کا جو پرسنٹیج بنتا ہے وہی پرسنٹیج انسان کی بوڈی میں جا کر ہڈیوں کا بنتا ہے بہت ہی انٹیسٹنگ ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو آج ہم یہ نہیں سیکشن کو رکھتے ہیں سبق کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ